بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہم یو ڈاکٹر عزمہ صاحب ڈی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں تو کیسے ہیں ویورز اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین آئیے ویورز آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ ویورز اب آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویورز آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں آج ایسی عدویات کے بارے میں بتائیں گے جن کا فرسٹ ایٹ کے لیے ہر گھر میں موجود ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ چانک ہو جانے کی صورت میں آپ ابتدائی طبیع امداد کے طور پر ان کو استعمال کر سکیں اور بہترین فوائد حاصل کر سکیں ویورز سب سے پہلے دیکھیں اگر اچانک تیز بہار اس حال اچانک موسم کی تبدیلی سے ہو جائیں شروع ہو جائیں تو ایکو نائٹ تھرٹی پوٹینسی میں پندرہ منٹ کے بعد ایک خوراک دیجئے اور اس کے بعد وقفہ بڑھاتے چلے جائیں اور جب کبھی اچانک نزلہ زکام شروع ہو کبھی چھینکے شروع ہو ہی ہوں تو نیٹرم میں ٹو ہنڈرڈ ایک خوراک کی کابو پا لے گی ویورز اگر ہر قسم کی چوٹ ایسی جس میں سے ہون نہ نکلا ہو تو آر نیکہ تھرٹی ٹو ہنڈرڈ فوراں دھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر ایسی چوٹ جس میں سے جریانے ہون ہو اس کے لئے ہمامیلس میلی فولیم ٹیلیم مدر ٹنکچر میں دینا فائدہ مند ہے بلکہ ہر قسم کے جریانے ہون کے لئے یہ تینوں میڈیسن باہم ملا کر دینا فائدہ مند ہوتا ہے اور اگر کبھی کان میں درد ہو تو کیمو ملہ اور پلسہ ٹیلہ تھرٹی بھاری بھاری دیجئے اس کے لئے ویورز مولین آئل وربیسیکم اور بادام روگن ہم وزن ملا کر کان کے درد اور زہم میں بطور مجرب استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے لئے ویورز اگر بعض اوقات کبھی کبھار کھانا پکاتے ہوئے یا آئرن کرتے ہوئے جھل جائیں تو کینٹرس ٹھرٹی پوٹینسی میں فوراں دیجئے پانچ کترے پھوڑے سے پانی میں ڈال کر پینے کے لئے دیں اور کینٹرس ایکینیشیا ارٹیکا یورنس کیمفر مدر ٹینکچر ہم وزن ملا کر آ دون سندے کی زردی میں ملا کر جلی ہوئی جگہ پر لگائیں انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا اور ویورز اس میں موجود کینٹرس ایک ایسی میڈیسن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان آگ کے اندر ہاتھ ڈال لے اور باہر نکال کر اس پر کینٹرس مدر ٹینکچر فوراں لگا دیں وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آبلے نہیں پڑیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سا ہاتھ آگ میں ڈالا ہے اس کے علاوہ ویورز آشوبے چشن میں یوفریزیا اور ایکو نیٹ ساٹری باری باری دو گھنٹے بعد تھوڑے سے پانی میں پانچ پنچ کترے ڈال کر دیں اس کے ساتھ آپ ایسا کیجئے یوفریزیا مدر ٹینکچر پانچ کترے بورک ایسیڈ پانچ گرین اور ایک مونس پانی میں ملا کر بطور لوشن استعمال کیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کسی کو اگر پیٹ میں شدید درد ہو اور مریض درد سے دوہرہ ہو جائے تو کالو سند تھرٹی پوٹینسی گھر میں ضرور رکھئے پانچ پنچ کترے پندرہ منٹ کے وقفے سے دیں انشاءاللہ درد فورا رفع ہو جائے گا اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل متلی اور کیہ ہونے لگتی ہے تو آپ اپک آگ سکس یا پھر تھرٹی پوٹینسی گھر میں انشاءاللہ متلی اور کیہ میں فرق محسوس ہوگا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نوکدار چیز سے آر پار زہم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کہجئے لیڈم پار ٹو ہنڈرد روزانہ دوہر آکھ میں دیں انشاءاللہ زہم اللہ پاک کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ویورز بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اور دانت میں کیڑا لگنے کے بعد دانت بسیدہ ہو جاتے ہیں تو ان میں درد ہونے لگ جاتا ہے تو آپ ایسا کیجئے کیمفر مدر ٹینکچر ایکو نائٹ مدر ٹینکچر پلانٹ ایگو میجر مدر ٹینکچر کریہ زوٹ مدر ٹینکچر کیمومیلا اور کاربالک ایسڈ ہم وزر میں لاکر دانتوں کے درد اور کھوڑ میں لگائیں کیجئے پانچ پانچ کترے صبح دوپہر شام استعمال کریں گے اللہ نے چاہا تو کھوڑا آستہ آستہ ٹھیک ہو جائے گا اور مدر ٹینکچر میں استعمال کیجئے اس کے لیے کسی کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جائے تو وہ فوراں کریہ زور مدر ٹینکچر میں کھانے کے لیے استعمال شروع کر دے کر دیں تو نہ صرف کیڑا لگنا رکھ جائے گا بلکہ آستہ آستہ حاطف ہونے لگے گا اب آپ کو میں بہت ہی زبردست میڈیسن بتا رہی ہوں جو عام طور پر گھر میں عورتوں کی پریشانی ہوتی ہے اگر منسیس کا درد ہو اور میک فاس ٹویل ویکس گرم پانی سے آدھے گھنٹے کے وقفے سے دیں انشاءاللہ بہت جل فائدہ ہوگا یہ لازم کیجئے یہ بہت ہی فائدہ دیتی ہے ویورز میں نے آپ کو میڈیسن کے بارے میں بتایا جو روز مرہ استعمال ہوتی ہیں ابتدائی طبیعی انداد کے طور پر ان کا گھر ہر گھر میں موجود ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ بہت سا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی طبیعی انداد کی میڈیسن جو بہت ہی تکلیفات میں استعمال ہوتی ہیں بتاؤں گی لیکن اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوسری عدویات کی حفاظ کے بھی کیجئے یہ آپ کی ہمارے لئے محبت ہوگی اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں اور تکلیفات سے محفوظ رکھے اور پریشانی اور تکلیفوں سے گھبرائیے مت یہ ہم انسانوں کے لئے ہی ہوتی ہیں ہماری آزمائش ہوتی ہیں ہمت اور حسنے سے ان کا مقابلہ کیجئے اللہ پاک پر گروسہ رکھئے کہ وہ ہماری ہر قسم کی تکلیفات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اللہ پاک سے دعا ضرور کیجئے اور ہومیو میڈیسن سے علاج بھی کروائیے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے گا اور ہمیں بھی اپنی